موسیقی اور اس کا ہدھ گھاتن ہمارے جمو کشمیر یو ٹی کے ال جی صاحب نے منو سینہ جی نے اس کا ہدھ گھاتن کیا اور مجھے یاد ہے کہ یہ جب پروسس بن رہا تھا اس میٹنگ میں میں بھی گیا ہوا تھا کشمیر اور اس میٹنگ میں یہی بات ہوئی تھی جو آج کے چیف سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہی وہ ایشیوٹ لیا تھا کہ کشمیر میں فلم حال کھلنے چاہیے اور انٹرٹینمنٹ کا کچھ سادھن آنا چاہیے لیکن تب یہی بات آئی تھی کہ فلمیں تو آ جائیں گی لیکن حال کہاں ہیں تو یہ ہوا کہ سکونوں کے جو حال ہیں اس میں کیا جائے شروعات کی جائے کشمیر میں پھر اس کے بعد بات ٹیگ اور حال پہ بھی آئی کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن ٹیگ اور حال میں فلم چلیں گی تین شو یا چار شو چلیں گے اسی پروسس میں سرکار ایک ایکسرسائز کرتی رہی اور آخرکار ایک کشمیر کو گفت ملا جو سینما حال کھلا اور پرسوں ہی ایل جی صاحب نے اس کا ادھ گھاتن بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم ہر ڈسٹرک میں سینما حال کھولیں گے رجوری میں پونچ میں ڈوڈا میں اور جہاں جہاں بھدروا میں کشتوار میں جہاں کے پہلے ایک ایک حال سینما حال ہوا کرتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے بھدروا میں تھا کشتوار میں بھی تھا اور پھر ایک دور میں وہ سب چیزیں بند ہو گئیں ایک سیاہ رات سے ہم کہیں کالی رات جیسا تھا کہ یہ انٹرنٹینمنٹ کے سب سادھ بند ہو گئے لیکن اب بہت خوبصورتی کی بات ہے کہ ایک بہت اچھا جو کشمیر میں ملٹی پلیکس سینما حال کھلا ہے اسی سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنے سٹوڈیو میں آج جو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آرٹ کریٹنگ ہے انتراشتہ ستھر پہ ان کا بھی ایک لمبا سفر رہا ہے فلم کو لے کے کشمیر کو لے کے اور جمہو کو بھی لے کے اور کشمیر کی جو حالات رہے ہیں وہ اس کی اوپر نیچے کس طریقے سے وہ حالات گئے ہیں آج ہم انہی سے بات کریں گے رویندر کول جی سے کہ وہ اس پہل کو کس نظر سے لیتے ہیں سرکار کی اس پہل کا ہم سواگت کرتے ہیں اور آرٹسٹ فٹمیٹی نے بھی اس کا سواگت کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جمہو کشمیر جو فلم انڈسٹری ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گا اس سلسل میں آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے رویندر کول جی کو کول صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھی نیوز میں دیکھا ہوا آپ کو انٹرش رہتے ہیں نیوز کے ساتھ بھی سب کشمیر میں ملٹی پلیکس حال کھل گیا ہے کیا ساتھ دیکھتے ہیں ایک بہت اور جب ہم لالچوک میں جاتے ہیں تو وہ سامنے کھنڈر جیسا خانے اور خیام کی طرف جاتے ہیں وہاں بھی کھنڈر اور کچھ دن پہلے ہماری سرکار میں جمہو کشمیر کے سرکار اور منوش سنہ جی نے اس کا ہاتم کیا آپ کیا دے مجھتاک بھائی جو یہ پہل ہوئی ہے جو لوگ کشمیر کے حالات سے واقف نہیں ہیں پچھلے تیس پینتیس سال میں جو کشمیر کے حالات رہے جو ان حالات سے واقف نہیں ہیں ان کو لگے گا کہ یہ کیا بڑی بات ہے ملٹی بلیکس کھلنا تو ہر شہر میں روزارہ ایک دو ملٹی بلیکس کھلتے ہیں لیکن جو لوگ کشمیر کے حالات سے واقف ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں جو پچھلے پینتیس سال میں جو کشمیر میں حالات ہوئے وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ کتنی بڑی انہوں نے ایک پہل کی ہے کہ کشمیر جس کو سینیوہ ہال سے گائب کر دیا گیا تھا مطلب جو انڈین فلم انڈسٹری کا جو ایک میجر قدم ہے کہ آپ فلم بناتے ہیں پھر وہ سینیوہ ہال میں پردرشت ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں بسانداتی وہ نہیں بسانداتی تو مگر یہ ہونا کتنا ضروری ہے اور پچھلے پہنتیس سال سے میں ایسے ایک آپ نے خیام سینیوہ کا نام لیا میرا جو گھر ہے سینیوہ گھر میں وہ بالکل خیام کی بگل میں تھا اور ہم رات کو جو خیام سینیوہ میں فلم نو سے بارہ کا شو چلتا تھا اس کے ڈائلوگ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے سنتے تھے کیونکہ اس کی آواز اتنی ہوتی تھی اور وہ اتنا نزدیک تھا ہمارے گھر میں پھر اچانک سے وہ سب گائب ہو گیا ایک پلیڈیم میں ہوتا تھا ایک ریگل ہوتا تھا میں نے آخری فلم جو ہے مجھے لگتا ہے ایٹی نائن میں ریگل سینیوہ میں دیکھی تھی عمر مختار نام کی ایک فلم تھی انگریزی فلم تھی انگریزی فلم میں وہاں پہ بہت زیادہ مقبول تھی اور بہت لوگ جاتے تھے دیکھنے کے لیے وہ لاسٹ فلم میں نے دیکھی تھی اس پہ کچھ ایسے کیریکٹرز تھے جس کے ساتھ لوگوں نے ایڈینٹیفائی کیا اور پھر وہ باہر آکے توڑا شور شرابہ بھی کرنے کے پھر لاٹی چارج میں ہوا اس طرح کی وہ لاسٹ فلم تھی میں نے ایٹی نائن میں دیکھی تھی اس کے بعد وہ ریگل سینیوہ میں بند ہو گیا اس کے بعد جتنے بھی سینیوہ ہال تھے وہاں پہ میری بڑی اچھی یادیں ہیں کشمیر میں فلمیں دیکھنے کی سبھی سینیوہ ہالز میں جا کے ہم فلم دیکھتے ہیں جب بھی میں سینیوہ میں جاتا تھا میں حالانکہ پرمنیٹلی وہاں پہ نہیں رہتا تھا چھوٹیوں میں جب بھی چلی کبھی جاتے تھے تو میں وہاں پہ ہم دوستوں کے ساتھ ہم نے کازنز کے ساتھ وہاں پہ جا کے فلم دیکھتے تھے تو اچانک فلمیں گائب ہو گئی کشمیر کے سیناریو سے اور شوٹنگ شوٹنگ وہاں پہ ہوتی تھی کوئی ایسی فلم نہیں بنتی تھی ساؤت کی یا بامبے کی کوئی ایسی فلم نہیں ہوتی تھی جس پہ کم سے کم ایک گانا جو ہے وہ وہاں پہ پکشٹرائز نہ ہوتا ہو کشمیر میں پکشٹرائز کیا جاتا تھا گانا اور اتنی خوبصورت جگہیں اتنی خوبصورت لکال اور یہ صرف یہ ہے کہ پکشٹرائزیشن وہاں پہ ہوتی تھی فلموں کی اتنا ہی تک محدود نہیں ہے دراصل اس سے وہاں پہ بہت سے لوگوں کا روزار جڑا ہوا تھا جو لوگ وہاں پہ ایکسٹراز ہوتے تھے جو لوگ وہاں پہ بیکڑاؤن میں کام کرتے تھے جو بیکڑاؤن میں دکھائی دیتے تھے آرٹسٹ ہوتے تھے کلہ کار ہوتے تھے اور اسی طرح سے وہاں پہ جو چیزیں سپلائی کرتے تھے جو فلم کرو جب آتا ہے تو ان کو ہر چیز چاہیے ان کو ہوتل میں رہنا ہے ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے تو ایک ایک ایکاڈمی وہاں پہ سسٹین کرتی تھی وہاں کے لوگوں کو فلم انڈسٹری تو وہ فلم انڈسٹری جب لائب ہو گئی جب وہاں سے لوگوں کا بلکل کٹ ہو گیا وہ اور وہ جا کے یورپ میں پھر شوٹ کرنے لگے پھر سرزلائن جانے لگے پھر یورپ کے دوسرے ممالک میں جا کے شوٹ کرنے لگے وہی فسنٹیز جو کہ کشمیر میں اس سے زیادہ خوبصورتی سے ایمیل ہوتے ہیں آپ کی یہی بات صحیح ہے کہ کشمیر کی شوٹنگ جہاں تھا کہ میں نے سنا ہے شمیق اپور جی نے تو اپنی ویل لکھ دی تھی کہ میرے دھیانت کے بعد میرے جو وہ ہستیاں ہیں وہ ڈل لیک میں پرہائی جائیں ملکہ کیا اٹھائشمنٹ رہی ہے انڈرسٹری کی فلم کی آپ نے بے روزگار کی اور روزگاری کی بات کری ہے حال میں ہی ابھی کافی سالوں سے کشمیر میں کافی شوٹنگز ہو رہی ہیں ویب سیریز بن رہی ہیں خالی کشمیر میں نہیں آپ کا بھدروہ میں بھی تیچ ہو گیا ہے وہاں بھی شوٹنگز ہو رہی ہیں وہ بات وہی آگئے کہ بے روزگاری اور روزگاری وہاں کے لوگوں کو لوکل میں ایک ایک اکانومی جو ہے وہ نکلتے ہیں آپ کی فلموں کی ویب سیریز کی شوٹنگ بنی یا سی بنی تک آگئی ہے تو پنچھ تک میں نے حال میں ہی لورن میں ایک فلم شوٹ کی اس میں ایز ایکٹر تھا اور لورن کے آخری پہاڑ پہ جہاں سے وہ کراس کرو تو آپ کشمیر چلے جائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوکل لوگوں کو بھی کام ملا جبکہ ہمیں کچھ سال پہلے سرکار کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہے فلم پالسی ملی ہے اور اس میں فلم پالسی کے بعد یہ دوسرا گفٹ ہے ہم یہ میرا یہ کہنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو جمہو کشمیر میں جتنے آڈیٹوریم ہیں ہال ہیں اس میں جیسے مہاراتھی میں مہاراشتہ میں ایک فلم رکھی گئی ہے کہ ریجنل لینگویج کی فلم ایک شو ہوگا ویسے ہی ہمارے جمہو کشمیر کے جو فلم میں کہا رہا ہے ان کی جو فیچر فلم میں بڑا سٹرس دے کے کہہ رہا ہوں فیچر فلم کو بھی جمہو کشمیر کے ہال میں ایک سپیس ملنی چاہے چاہے ایک شو ہوگا دیکھیں جو ملٹیپلیکس پناہ ہے ابھی اس پہ ایک ہی صرف سکرین نہیں ہے وہاں پہ ملٹیپل سکرینز ہوتی ہیں کسی بھی ملٹیپلیکس میں جب آپ جاتے ہو جیسے جمہو میں بھی کچھ ملٹیپلیکس ہے وہاں پہ دو دو تین تین سکرینز ہوتی ہیں اگر یہاں کے جو لوکل فلم میکرس ہیں کشمیر میں بھی ہیں جمہو میں بھی ہیں اور پچھلے کچھ عصرے سے بہت ساری فلمیں یہاں پہ بنی ہیں ایسی بات نہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں لوگ بنا رہے ہیں اپنے پیسے لگا کے بنا رہے ہیں ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے مرد پھر بھی وہ اپنے شوق کی وجہ سے یا جو پیشن ہے ان میں فلم میکنگ کا اس کی وجہ سے وہ فلمیں بناتے ہیں اب وہ فلمیں ریلیز جب کرتے ہیں تو انہیں ایک سپیس چاہیے جو بہت مشکل ہے جو مشکل ہے اور جو بہت ایکسپینسیو ہے بہت خوصلی افیر ہے وہ اگر ان کو انکاریج کیا جائے ان کو ریائیتی دروں پر سکرینز ایویلیبل کی جائیں یا ایک شو یا دو شو ان کو ایویلیبل کیا جائے تو ان کی فلم بھی چل جائے گی اور انہیں ایک سورس ملے گا کچھ اور کام کرنے کا ویسے ہی جیسے اب کشمیر کا جو ہال ہے اگر اس میں لوکل فلم بھی لگیں گی تو لوکل لوگ جائیں گے کیونکہ اس فلم میں اگر پچاس لوگ اس میں ایکٹ کر رہے ہیں ایکٹر کے طور پر تو ہر گھر سے ماننو پانچ لوگ پانچ لوگ ملٹیپلائی کر کے آپ کتنا دیکھ رہتے ہیں اینا یہ ایک چیز اچھی ہے آپ سرکار کی اس قدم کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں یہ تو بہت ہی جو انہیں پالسی ابھی فلم پالسی بھی بنای ہے یا جو ابھی وہاں پہ فلم سیٹی بنانے کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ آپ جب ایک فلم سیٹی بناتے ہو تو آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے وہاں پہ سیکس اویلبل کرتے ہو لائب آ کے آپ ایک حویلی بنانا چاہتے ہو حویلی دکھانا چاہتے ہو حویلی بھی بن جائے گی آپ ایک ہوتیل دکھانا چاہتے ہو ہوتیل بھی اسی میں آ جائے گا آپ ایک کوٹ سین کرنا چاہتے ہو جیسے فلم سیٹی ہیدر آباد میں ہے وہاں پہ اگر ایک ڈائریکٹری یا پروڈیوسر وہاں پہ اپنی فلم شوٹ کرنا ہے تو وہ فلم وہاں پہ مہورت کرتا ہے اور فلم کا لازٹ شاٹ لے کے وہی سے نکلتا ہے کیونکہ سب کچھ اس کے اندر ایویلبل ہے یہ ہو گیا ہیدر آباد جو اس طرح سے بہت خوبصورتی آؤٹڈورز کے لیے ان کو پھر بھی باہر جانا پڑتا ہے اگر کوئی آؤٹڈور سانگ شوٹ کرنا ہے کشمیر میں تو وہ صورتحال بھی نہیں ہے آپ کو آؤٹڈور بھی وہی پہ ایویلبل ہے اور وہ سارے سیٹس اگر اسی ایک سپیس پہ ایویلبل ہو ایک فلم پروڈیوسر آئے گا ڈائریکٹر آئے گا جو بامبے سے آئے گا یا ساوپ سے آئے گا وہ اپنے فلم وہاں پہ شوٹ کرنے آئے گا وہ مہورت بھی وہی کرے گا اور وہی سے وہ کلوزنگ شاٹ لے کے اور صرف ایڈیٹنگ کے لیے باہر جائے گا اگر آپ اس کو ایڈیٹنگ کی وسیلٹیز بھی وہاں پہ پروائیڈ کرو گے تو پوری فلم کمپلیٹ کر کے وہاں سے جائے گا نہیں نہیں جب جمہو کشمیر فلم انڈسٹری ڈویلپ ہوگی جب ٹیلی ویجن یہاں پہ تھا تو پورا انڈسٹری بنی ہوئی تھی ٹیلی ویجن ایک کیوبمنٹ یہاں پہ کون سے کیمبرہ یہاں نہیں کون سے ایڈیٹنگ ٹیبل لیکن وقت کے حالات سے جب وہ دوردشن والا کام بھی بند ہو اس میں بھی ایک الگ سا وہ قصہ ہے اور اس میں بھی ہمارے جمہو کشمیر کے آرٹس کافی سفر ہو رہے ہیں سو اس کہانیاں اس کی نکلیں لیکن یہ جو سرکار نے ابھی قدم اٹھایا ہم یہ ایل جی صاحب نے منوش سینہ جی نے اور کیندر سرکار کی سپورٹ کے ساتھ کشمیر کو کس جگہ پہ وہ لے گئے ہیں جی 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 مطلب ایک انٹرٹینمنٹ جو وہاں پہ بند ہو گیا ہے جی جی اب کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بڑی مطلب بسادت سے کہہ سکتا ہوں میں یورپ بہت گھوما ہوں سوچے لین کم سے کم بیس پچیز بار گیا ہوں میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ میں جب وہ کشمیر کا باشد نہ ہوں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ کشمیر بہت خوبصورت ہے یا جب وہ کشمیر بہت خوبصورت ہے کیونکہ جب وہ پرامنس میں میں بدروا میں بھی رہا ہوں کشنوار میں بھی رہا ہوں میں نے پوچھ ریجوری بھی دیکھا ہے اتنی خوبصورت جگہ ہیں وہاں پہ مجھے لگتا نہیں کہ میں سوچے لین کا کوئی ایسا چپا رہ گیا ہوگا جو میں نے نہیں دیکھا ہے بیس پچیز بار میں وہاں گیا ہوں تو وہاں کے ایک ایک چپے سے میں واقف ہوں وہ سوچے لین سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اس میں کوئی دو رہا ہے میں آنسلی آپ کو کہہ رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ میرا یہاں سے وابستگی ہے تو اس لیے میں کہوں گا نہیں میرا گھر بہت اچھا ہے یہ نہیں میں بڑا بیلنسٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر اور جمہو پراونس کے جو ایسے یہ ایریاز ہیں یہ سچ مچ سوچے لین سے بہت خوبصورت ہے مگر اس میں ایک ہی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ہر چیز کی فیسیلیٹی پروائیڈ کی ہوئی ہے آپ کو سوچے لین میں جو وہاں پہ مانتن سے ہیں سوچے لینڈ کی کوئی بھی ایسی پہاڑی چوٹی نہیں ہے جہاں آپ لفٹ سے نہیں جا سکتے آپ وہاں پہ لفٹ میں بیان جائے وہاں پہ چوٹی کے اوپر اتار دے گا وہاں پہ جانگ فرا جوش ایک جگہ ہے وہاں پہ ٹاپ پہ انہوں نے ایک ریسٹران بنایا ہوا ہے بلکل مانٹن پیگ پہ اور وہ جو جہاں ٹرین جاتی ہے وہاں تک جاتی ہے جو گفرہ جو سٹیشن ہے وہ ٹرین سٹیشن انہوں نے ایک گلیشیر میں سے کاروہ آٹ کر کے بنایا ہے ایک گلیشیر کو بیچ پہ کاتا ہے اور اس میں ٹرین سٹیشن بنایا ہے اسی بیسے نکل کے پھر آپ لیفٹ پہ چڑھتے ہو پھر آپ کو پہنے اور پر ریسٹران کا نام کیا ہے بولیوود اچھا وہ جو ریسٹران جو وہاں پہ بنایا ہوا ہے اس میں سارے انڈین فلم ایکٹرز کی فوٹوگرافز لگی ہوئی ہے اکی 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 ابھی آپ کو وہ فوٹو دکھا ہوں گا سب بھی فلم ایکٹرز کی فوٹوگرافز لگی اور بولیوود اس ریسٹران کا نام ہے اور وہ چلتا ہی اسی سر پہ ہے آپ کی بات بل بل صحیح ہے ہمارے یہ جمہو کشمیر سے بہت سارے کلاکار ہیں جو فلم میں کام کرے انڈرسٹر میں کام کرے وہ ٹیلنٹ ہمارے جمہو کشمیر میں اس میں کوئی دور آئے نہیں اور میں باہر شوٹ کرنے جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے یہ بچہ کشمیر سے ہے یہ بچہ جمہو سے ہے ابھی کئی میجر کریکٹرز کر رہے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے بچے فلموں میں لیکن وہ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے اپنے ہی گھر میں ان کے بارے میں یہ جب کشمیر کے جو لوگ بچے ہیں اچھا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہمارے جو یوتھ ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر فلم میکنگ کو لے کے ملہ پروفیشنل اکیڈمک کورسز کیوں ایکٹنگ کو لے کے نیشنل سکول لاب ڈراما سے پڑھ کے آ رہے ہیں ایف ٹی آئی میں جے گئے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے بچے انہوں نے ٹیکنیکل میں بھی سینومیٹوگرافی میں بھی کام کر رہے ہیں ایڈیٹنگ میں بھی کام کر رہے ہیں یہ جو پہل ہے شروع سرکار کی جیسے پولیسی کی فلم پولیسی کی ہمارے یوتھ کے لیے کیا ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارا یوتھ سرکار کی سوئی دھاؤں سے جو سرکار کس طرف سے ہمارے یوتھ کے لیے کیا دیکھیں جو ابھی شروعات ہوئی ہے یہ ابھی ایک بلٹ پلیکس کا ادھاڈن ہوا ہے وہاں پہ فلمیں ریگلرلی وہاں پہ اگلے ہفتے سے وہاں پہ فلمیں ریلیز کی جائیں گی اور نورمل سنیما ہال کی طرح وہ چلے گا دن میں تین شو چار شو دوسرا جو فلم سٹی بنانے کا ان کا پروپوزل ہے وہ بھی ان نے زمین نے ایکوائر کر لی ہے سرکار نے کہا کہ we have already acquired this land تو اس کے اوپر ابھی وہ فلم سٹی بنانے کا کام شروع ہوگا جو فلم پولیسی انہوں نے بنائی ہے جس میں لوکل ٹیلنٹ کو encourage کیا جائے گا فلم میکی کی طرف ان کو لے جائے جائے گا یہ سارے جب ایک بار یہ اس کا سب فائنلی جب یہ ایک مقام پہ پہ پہنچے گئی ہے یہ ساری پولسی اس وقت جو یہاں کا لوکل ٹیلنٹ ہے ان کو وقت میں ان کو opportunities ملیں گی ان کو obviously اگر میں ایک اچھا سینیمیٹا گرافر ہوں اور یہاں پہ فلم سٹی ہے وہاں پہ editing کی facilities ہے تو جو وہاں باہر سے کوئی فلم میں کرائے گا وہ prefer کرے گا یا میں باہر سے کوئی بندہ لاؤں اس کو یہاں پہ ہوتل پہ رکھوں اس پہ اتنا خرچہ کروں کیوں کرے گا جب ایک لوکل ٹیلنٹ آویلیبل ہے تو obviously وہ اسی کو پریفر کرے گا اگر وہ اچھا ہے یا جو لوکل ایکٹرز چاہے وہ فیمیل ایکٹرز یا میل ایکٹرز ان کو اپرشنٹی ملے گی جو باہر سے وہ ایکٹر لے کے آئیں گے ایک ایک دو چلو مین ایکٹرز جو باہر سے لے کے آئے مگر جو باقی جو سائٹ رولز پہ ہوتے ہیں جو ایکٹرز وہ سارے وہ لوکل ہی وہاں پہ بک کریں گے کیونکہ یہاں پہ ٹیلنٹ ہے یہاں پہ ٹیلنٹی لوگ ان کو چیئے تو وہ وہ وہاں پہ آڈیشن کر کے وہاں پہ ان کو اپلائیمنٹ ملے گا اسی طریقے سے دیکھیں یہ صرف جب فلم میکنگ میں فلم میکنگ دس ڈاٹ میٹ only فلم میکنگ اس میں کتنے ٹریڈ اور اب وہ آئیں گے تو یہاں پہ کچھ خرید کے بھی جائیں گے یہاں کیا ہنڈی گرمز کو بڑھا ملے گا یہاں کی ٹریزم ٹریزم کو بڑھا ملے گا ہی ہوتیلز میں جا کے رہیں گے ہوتیل انسٹری یہاں پہ بینیفیٹ ہوگی جو یہاں پہ آئیں گے کھائیں گے تو سہی وہ ایگز کھائیں گے سبزی کھائیں گے میٹ کھائیں گے چیزیں کھائیں گے وہ بھی یہاں پہ ان کو ساری نسٹری وہ ساری لوگ بینیفیٹ ہوں گے تو اس وجہ سے اس کا جو پورا ایمپیکٹ ہے وہ اتنا نہیں یہاں پہ فلم میں بنے گی اس کا جو ٹوٹل ایمپیکٹ ہے پورے ماشرے پہ پہ پڑے گا اور اس سے بہت سارے سماج کے بہت سارے تبکے جو بینیفیٹ ہوں گے اس سے بلکل کول سارد کی وہی بات کہ جو باہر سے شوٹ کرنے آئے گا یہاں جمہو کشمیر میں فلم میکنگ کرنے آئے گا اس کی پرفرنس یہی رہے گی کہ مجھے یہ ٹیلنٹ اگر جمہو کشمیر سے مل جائے تو جو باہر سے ٹیلنٹ کو لانا ہے اس کا بڑا خرچہ بچتا ہے کیونکہ ہم میں فلموں میں کام کرتا ہوں اور یہ چیزیں واقعی سوچی جاتی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہاں کچھ ایسے کریکٹرز بھی ہوتے ہیں جس کے لیے وہ یہاں سے بھی ہائر کر کے ایکٹر کو لے جاتے ہمارے کشمیر سے کئی لڑکے ہیں آج بات کریں آج کی تاریخ میں تو کئی ہمارے کشمیر سے آٹسٹ ہیں کچھ اور جمہو سے آٹسٹ جو اس وقت یو اے میں لندن میں شوٹ کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہمارے یوت کو بھی انکراجمنٹ ملے گی اور سرکار کی اس پہل کو ہم تھینکس کرتے ہیں اور سرکار سے گزارش کرتے ہیں یہی کہ ہم ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم جو جمہو کشمیر کے ایک فلم انڈسٹری ہے اس کو بھوست دیا جائے اور اس کو بھوست دینے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہمارا جو ریجنل یا لوکل میکنگ فلم ہیں ان کو بھی مقام دیا جائے اور ہم کو سبسیڈی پروائیڈ کی جائے جیسے بومبے والے کو یا باقیوں کو پروائیڈ کی جاتی ہے سرکار کے اس قدم کے لیے ہم پھر سے مبارک بات دیتے ہیں لگ صاحب منو سنہ جی کو اور کیندہ سرکار کو اس کے ساتھ ہی میں کول صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام میں آئے ایک چھوٹی سی بات چیت کے لیے کول صاحب گریٹر جبو ورشول آپ کا دھنے بات شکریہ گریٹر جبو ورشول کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ یہ آپ پہ دعوت دی اس بڑے مہتوب بات یہ بہت ضروری بات ہے کہ کشمیر میں ملٹی پلکس کھلا ہے اور جیسے الجی صاحب نے کہا کہ ہم اور ڈسٹک میں بھی کھلیں کھلیں گے اور لوگوں کے لئے ایک انٹرٹینمنٹ ہوگا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس پروگرم کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم یوٹیوب پہ یوٹیو پہ فیس بوک پہ ٹیوٹر پہ ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی ہیں اور اپنے کومنٹ ضرور لکھئے اس کے ساتھ عزازت چاہتا ہوں جائے موسیقی